ہمارے گھر میں کہتا ہے جی کہ نا اتفاقی ہے اصل میرا بھائی آج کل یہ بیماری عام ہے وجہ کیا ہے ہمارے گناہ ہمارے گناہوں کی سزا مختلف شکل میں ملتی ہے کبھی گھر کی پریشانی کبھی نچاکی کبھی کردہ کبھی بیماری یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت عامال ہیں اس لیے سب سے زیادہ توبہ کریں درود شریف پڑھیں اور گھر والے سارے بیٹھ کے کٹھے جن کو قرآن آتا ہے سورة البقرہ کی تلاوت کریں اور ایک بہت بڑے پانی کے ڈھول پہ دم کریں وہی پانی گھر میں بھی ڈالیں سب کو پلائیں سر کے اوپر بھی ڈالیں تو انشاءاللہ اگر کوئی جادو کا اثر ہے کوئی شیطان کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا یاد رکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں میں مانتا ہوں کہ جادو ہے جادو ہے اور جادو ایک علم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو علوم شیطانی میں سے ہے علوم رحمانی میں نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا منتصہ ہر وقت کفر جو جادو کرتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ کافر ہیں لیکن جادو تو ہیں جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا اب جادو عام طور پہ میری بیٹیاں جب غسل کرتی ہیں تو سطر کا خیال نہیں کرتی ایسے باہر نکل آئیں صرف تولیہ لپیٹ کے باہر نکل آئیں کنگی دیتی ہیں بار گرتے ہیں خیال نہیں کرتے حالانکہ ضروری ہے کہ ہر لحاظ اسی موقع پر شیطان کو جادو کرنے کا بھی اور جنات کو اپنے عشق اظہار کا بوقع ملتا ہے اسی لئے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو مغرب کے بعد باہر نہ جانے دیا کریں اور ان پر ہمیشہ صورت فاتحہ آیت القرصی معوض تین یعنی کل آوذر بالفلق کل آوذر بالناس پڑھ کے دم کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے میرا بھائی گزارش یہ ہے یہ لوگوں نے دباغ میں خلل ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کرنا کیسا ہے اور تقلید کرنا کیسا ہے تقلید کے بغیر تو گزارے ہی کوئی نہیں اب دیکھیں نا امام جب نماز پڑھائے گا امام رکو میں جائے تم جاؤ گے تقلید تو کہا رکو میں گیا تم بھی رکو میں اور سجود میں گیا تم بھی سجود میں گیا اللہ اکبر کا تم بھی اللہ اکبر کا وہ عطایاب میں بیٹھ گیا تم بھی عطایاب میں تقلید اور کیا ہوتی ہے اور ہمیشہ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا میں نے پڑھے دیکھے ساتھی جو ہیں طالب علیہ علم کہ پوری دنیا میں بارہ سو سال چودہ سو سال میں صحابہ کے دور سے دیکھا آج تک یا مجتحد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے یا تو آج بھی خود مجتحد ہے اتحاد کرتا ہے اگر وہ مجتحد نہیں ہے دین میں مسائل میں اتحاد نہیں کر پھر وہ لازم کسی کی تقلید کرے گا اب صحابہ کے دور میں بھی یہی تھا کہ حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ مکہ اور اہلِ طائف کے مفتی تھے عبداللہ النسود جو تھے وقوفہ کے مفتی تھے حضرت زید بن ثابت جو تھے غزینہ پاک کے مفتی تھے ان سات صحابہ ہیں جن کا فتوہ تھا وہ سات صحابہ فتوہ دیتے تھے باقی سب عمل کرتے تھے اسی کا نام تو تقلید ہے تقلید کا کیا معنی کہ کسی کی بات پر اعتبار کر کے مانے اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے کہہ جی دلیل دو تو پھر تقلید تو نہ ہوئی نہ ہوئی اب جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں مصنف عبدالعزاق ہے مصنف عمد بی شہبہ ہے اور کتابیں ہیں سب فتوہ ہیں صحابہ کے صحابہ سے لوگ فتوہ لیتے تھے دلیل کسی نے نہیں پوچھے اور یہ بات بھی یاد رکھیں جی ایک مذہب جی تو لادمی ایک کی ہوگی اب مدینے والے ہیں ابن عباس کا کول نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت زید کے کول کو مانے گی ہمارے مفتی ہوئی ہیں اور اصول بھی یہی ہے کہ لادمی آدمی کسی ایک کی بات مانے گا دو کی تو نہیں مان سکتا دو کشتیوں پہ چڑے گا تو غرق ہو جائے گا اب وہ ایک کون سا ہو چونکہ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے دور سے ہی یعنی تدوین جو کی گئی فقہ کی وہ صرف یہ چار مذہب ہیں جن کی مدون ہے فقہ یعنی مرتب ہے بوجود ہے ہنفی شافی مالکی حملی اور کوئی فقہ مرتب نہیں پھر جن جن ملکوں میں جو فقہ پہنچی اسی کی تطوریت کر دی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی جھگنا نہیں ہوگی سب مذہب ہوتا بھر ہیں لیکن سب سے زیادہ محقق تحقیق جو ہے ابا ابو حنیفہ کی چونکہ باقی تو سارے ان کے شاگرد ہیں امام شافی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شہبانی ان کے شاگرد کے شاگرد ہے اور امام حمد حمبر امام شافی کے شاگرد ہے وہ بھی شاگرد کے شاگرد ہوئے تو سب کے رستاد تو ابو حنیفہ ہیں اور ابو حنیفہ اسی لئے کہتے ہیں کہ دین حنیف کی سب سے پہلے تدوین کرنے والا ابو حنیفہ ہے امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنا امام آمد محمد رحمت نے فرمایا ہے کہ مکہ میں مدینے میں اسی طرح مصر میں تمام جگہ جہاری قرآت میں امام کے پیچھے نماز قرآت نہیں کی جاتی ہے بلکہ منع فرمایا ہے چونکہ یہ قرآن کے حکم کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے قرآن کہتے ہیں جب قرآن سنو اذا قرآل قرآن فستبعو لہو انسدو اور حضور کی حدیث ہے اذا قرآ فانسدو جب امام پڑھے تو تم چپ رہو جہاد بلکل فرض ہے جیسے کافر لڑے ہیں جہاں وہاں جہاد فرض ہے لیکن جہاد کسی امیر کے اطاعت کے تابع ہو آج کرتو یہ سامان سامنے تو یہ ہے جو کشویر بھی ہو رہا ہے وہ ہندو قسمانوں کو مار رہا ہے اور بھی کئی مقام ہوں گے امام مہدی آئیں گے کب اللہ جاند ہے اس کی انتظار نہ کرو اپنے عمل ٹھیک کرو جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا وہ غار میں چھپا ہوا ہے وہ کہتے ہیں امام جو ہے نا مارا اسی لئے اس کو کہتے ہیں یہ دور جو ہے یہ غیبو بطے کبرہ کا ذو مانا ہے کیا مانا کہ امام غائب ہے اس لئے آپ دیکھیں جب عید ہو جمعہ ہو تو ان کا امام جو ہے مسلح پہ کھلا نہیں ہوتا مسلح خالی ہوتا ہے کہتے ہیں مسلح تو امام کا ہوتا ہے امام تو ہے ہی نہیں میں تو نائبو ان کا یاد ہے میں ان کے مسلح پہ کہتے کھلے ہوں اچھا بھی وہ امام ہے کہاں وہ کہتے ہیں یہ غار میں ہیں غار کہاں ہیں وہ کہتے ہیں سرندیب میں ہے اور اس غار کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں سرہ من رہا جو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اور مصرف فاطمہ بی بی فاطمہ کا جو قرآن ہے وہ بھی ان کے پاس ہے وہ ستر گز لمبا ہے میں کہاں ہم سے دی آجے گز ورہ نہیں پڑھا جاتا ستر گز ورہ پتہ نہیں کون پڑھے گا ہم نے کہا چلو اتفاق کرلو جب تمہارے امام قرآن لائے گا ہم وہی مان لیں گے کیونکہ ان کے امام نے تو آنے ہی نہیں ہے وہ جوٹ ہے کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا ہے وہ فرماتے ہیں میری اولاد ہی کوئی نہیں داری رکھنا واجب ہے کیونکہ عمر ہے اوف اللہا وقص الشبار تعویزات دم کرنا بالکل حضور پاک نے صحابہ نے خود سورة فاتحہ پڑھ کے دم کی ہے حضور پاک نے خود بتایا ہے کہ ہاتھ رکھ کے کہو آعوذ عزت اللہ وخدرتی میں شکل ماہ آجد وحادید حضور نے خود دم سے کلایا ہے وہ کیسے منع ہو گیا نماز سے پہلے جو بھی نیت ہو اردو میں کرو تو عربی میں کرو بس اصل نیت دل میں ہے کہ ہم عشاء پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر میرے سینے پہ بال ہیں میری بی بی کہتی ہے کہ سینے کے بال داری رکھو لیکن سینے کے بال صاف کرو تو کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں کوئی بند نہیں ہمارے بچے بہت زدی ہیں ہر بچے زدی ہر بچہ زدی ہوتا ہی ہے بارہ انہوں کو دروشی پڑھ کے دم کیا کریں بارہ جمعہ کی نواز میں امام برامدے میں تھے بارہ جو بھی جہاں کسی نواز پڑھیں انشاءاللہ ہو جائے گی باقی کوشش یہ کرو کہ امام کے آگے نہ ہوں ورنہ امام کے آگے باقیدہ سترہ ہوتا ہے یہاں کیوں اعلان کیا جاتا ہے باقیدہ تمہیں سمین انعائد کیا کیا جاتا ہے سوو ایتا دلو سوو صفوف سد الخلل تمام انہوں نواز میں اعلان ہوتا ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ امام کے آگے کھڑے ہو جو پھر امام کے کیا آنے ہوا دیور ہو یا اور کوئی اس کو عورت سلام نہ کھائیں یہی تو سلام مسئیبت میں ڈالتا ہے پہلے سلام ہوگا پھر کلام ہوگا اس کے بعد تمام ہوگا کہہ رہے ہیں ہماری مسجد کے ہی ہوئے جو بلنگ کے اس میں کبھی کبھی چھوٹی داری والا نواز پڑھاتے ہیں اللہ قبول کر لے والا اصول یہ ہے کہ داری پوری ہونی چاہیے لیکن نماز ہو جاتی ہے سلو خلف کل ورن وفاجن ہر نیک بد کے پیچھے ہو جاتی ہے میرا بھائی اگر امام چھوٹی داری والا ہے تو پیچھے کون سے اولیاء اللہ کھڑے ہیں پیچھے بھی تو کرین شیف کھڑے ہیں کیوں نہیں ہوگی اندو میں دکانہ پھر راجہ ہے ہماری والدہ اسلامی کتابیں پڑھ کے ذکر اذکار کرتی تھی تب یہ چلچلی سی ہو گئی غصہ بہت آتا ہے خاندہ بڑی میں عبدال کو خیال نہیں رکھتی کوئی بات نہیں بڑھاپہ ہے بڑھاپے میں آدمی چلچلہ دھو جاتا ہے کتابیں پڑھے یا کتابیں نہ پڑھے وہ کتابوں کا اثر نہیں ہے بڑھاپے کا اثر ہے جب تم اس عمر کو پہنچو گے تمہارا بھی یہی حال ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو آپ بھی عقل میں چھوٹا ہو جاتا ہے ہمیں اللہ نے بڑی نعمتیں دیئے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بیوی ناشکری کرتی ہے اس کو ہدایت کریں اس کو سمجھائیں کہ ناشکری کی سزا کبھی ملے گی اللہ یہ نعمتیں چھین لیں گے لَإِن شَكَلْتُمْ لَحْزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنْ عَزَابِي لَشَدِيدَ اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو میں بڑھا دیتا ہوں اور اگر ناشکری کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑھا سخت اگر خامد بیوی کو پیسے دیتا ہے مثلاً میں خرچ کے لیے یعنی مہینے میں خرچی دیتا ہے وہ جمع کر دی رہے وہ اس کے ہیں اس سے دوشنے کی کیا روتے ہیں تو دے دیتا ہے تمہیں مالک بنا دی ہے میاں بیوی میں محبت کا کوئی وظیفہ ہے پہلے شئر سے خرچ کر کے اچھا کھلاو اچھا پہناو محبت خود بخود ہو جائے گی سوکھی محبت نہیں ہوتی یہ بلکل فلسفہ ہی غلط ہے کہ تم کچھ نہ کھاؤ نہ کھلاو تو کھاؤ محبت محبت کیسے بات کہ آج کل محبت ہے کھانے پینے کی نہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو پھر بھی تو شفاعت کی امید رکھتے ہو وہ بھی لالا چینہ خالص تو محبت وہ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ والوں کی ہوگی خالص الکرال ساؤنڈ کے طریقے معلوم کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے بچہ ہے بچی ہے کوئی بات نہیں یہ میں غیب نہیں ہے تو گھڑی دیکھ کے جاتے کوئی وقت بتا دے یہ وغیب دھوڑا ہے وہ تو تحت اللہ سباب ہے مشین کے نیچے جو آئے گی اسی کا بتائے گا ساری دنیا کی عورتوں کا تو نہیں بتا سکتا ایک لڑکی جس کی شادی بھی ہو چکی ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہم نے اضام نہیں دی تھی آپ نواز ہی نہیں پڑھتے ہوں گے تو اضام کیا دیتے بار اللہ معاف کرے پہنے نواز تو پڑھو وہ اضام دے نا جو ایک سنت ہے دی دی نہیں دی نہیں دی وسیرہ آمال کا ہوتا ہے آمال سالیہ کا وسیرہ پکڑو قرآن باگ کی آیت دم کر کے پانی بلکل مدتوں تک پیچھے رہیں انسان راز کی بات کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کوئی اور نہ سنے جب تم خود کر رہے ہو تو اگلا پھر کیوں نہیں آگے نکالے گا تم اپنا راز نہ نکالو کوئی نہیں سنے گا ایک عورت عارمہ ہے پری دکھی بھی ہے ایک حافظ کی طرح سے رشتہ آیا ہے لڑکی بھی راضی ہے لڑکی کے بعد دین راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا قرآن سے زیادہ تعلیم ہے اور کوئی دنیا جب وہ حافظ قرآن ہے اور کیا پڑھا لکھا ہو بے وقوفی ہے ان کی جب لڑکی راضی ہے فرد رشتہ کرو اگر کوئی لڑکی ایام حیض میں آیت قرآن بطور دعا پڑھے وہ جائز ہے زمزم پینے سے پہلے بھی دعا کر سکتا ہے اور بعد میں بھی اور حضرت ابن عباس یہی دعا کرتے تھے اللہم انی اسألکا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا انکل لداء ایک شخص کے پاس مسجد کے پیسے ہیں ان پیسوں سے گارو بار کر کے نفع خود دے نجائز ہے نفع بھی مسجد کا ہے جس کے پیسے ہیں نفع وہی دے گا جب پیسہ مسجد کا ہے میں نے دوسری شادی کی پہلی بیوی کو نہیں بتایا اب اس کو پتہ چلا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ دو یا اس کو چھوڑ تم تیسری شادی کرلو جھگڑا کوئی نہیں کرے گا نہیں اس میں ہسنے کی بات ہی میں آپ کو صحیح تجربہ کا بتا رہا ہوں جب تیسری شادی کرو گے دونوں ٹھنڈی ہو جائیں کوئی جھگڑا نہیں آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن اگر پلے دانے ہوں میرا نکاح مسجد میں ہوا نفعی شریف میں والدین بھی موجود تھے نکاح کے وقت لڑکا زیادہ پیسے والا نہیں ہے تو ماں نراد ہے کہ کیوں کی آپ ماں نراد ہے جب موجود تھے والدین پھر والد موجود ہے آپ راضی ہیں کوئی بات نہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گی پیسے والا ہونا میری بیٹی دیروری نہیں ہوتا کبھی دیکھیں نا ایک آدم بڑا پیسے والا ہے گھاٹا پڑ گیا فصل بلباد ہو گیا تباہی ہو گئی پھر کیا کرے گا کبھی یہ غریب ہے اللہ غنی بنا دیتے ہیں تو یہ دید نکاح کرونا ہے دوبارہ نکاح پڑھا جائے گا کیوں وجہ بھی تو ہونا میں ہی انیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میں ہی چاہتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد مجھے نوکری جلدی بن جائے دو رکعات نماز اسی نیئے سرور پڑھا کرو پورے سال میں دس مہینے کام نہیں ہوتا استغفال بیادہ پڑھو روزانہ سورت یاسین پڑھ سکتے بلکل سورت یاسین تو دل کا قرآن کا دل ہے ہاں پہ دے قرآن ہوں روزانہ منزل پڑھتا ہوں کیا نظر کی وجہ سے اللہ عارب نظر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پڑھنے سے تو تک نہیں لگے گی انشاءاللہ ملازمین بینک سے ایڈوانس تنخواہ لے دیتے ہیں پھر اضافے کے ساتھ یعنی دو لاکھ پر تین لاکھ جمع کرتے ہیں ساتھ ہی بہانہ بھی کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بہرحال تنخواہ تو ایڈوانس لے سکتے ہیں وہاں کی اگری بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ دو لاکھ پر تین لاکھ کیسے بن گئے بیٹی کے نام ہنانہ رکھا ہے ٹھیک ہے دل مر چکا ہے عبادت سے تو سکون ملتا ہے اور غربت ہے استغفار زیادہ پڑھو جب دجال آئے گا تو سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا نہیں کیوں زندہ کیا جائے گا جو زندہ ہیں ان کو اللہ ان کے اس کے فتنے سے بچائے زائچہ نکالنا شریعت میں جائز نہیں ہے فجر کے بعد اگر اشراق تک مسجد میں چلتا رہے کوئی حد نہیں ہے فجر کی سنتوں کی قضاء آپ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے دوسرے نکال کر لیا ہے عسرت ہی نہیں ہوئی ماں باپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بی بی کو چھوڑ دو بھر یہ ہے کہ بھئی ماں باپ کے کہنے پر بلا وجہ عورت کو تراک نہ دو اگر اس کا کوئی جرم ہے پھر تراک دو بہرحال اپنے وزن میں تم زمزم وزن کرا کے لے جاؤ کوئی بات نہیں برے اثرات ہیں تو صورت البقرہ پڑھ کے دم کریں رشتہ نہیں ہوئی تو صورت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے روز دعا کریں پانچویں چکر میں طواب میں پشاب آ گیا وضو کر کے آیا تو اسی جگہ شروع کریں گے جہاں چھوڑا ہے رمزم کا پانی بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے حج بدل کا حج بدل والد کے نام پہ کیا قلبانی میرے نام پہ بھی کوئی بات نہیں حج بدل دفراد میں بکری ہوتی نہیں والدہ کہتی ہے بھائی اسے وراثر نہ لو میں نے والدہ کی خواہد کے مطابع وراثر بہت سا حصہ چھوڑ دیا بالکل غلط کیا آپ نے پولا حصہ لو والدہ کے مردے کے بعد پھر تمہیں بھائی پوچھنے بھی نہیں کہتا کہ وہاں مسجد نبی میں کچھ عورتیں بتا رہی تھی کہ عورت و مرد میں نماز میں فرق ان کو پہلے یہ بتاؤ کہ عورت اور مرد میں فرق ہے کہ نہیں اگر ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے میری ایک بیٹیہ کا نام ثانیہ ہے دوسری کا نام ملائکہ ہے ملائکہ تو نہ رکھیں ملیکہ رکھ رہے ذہن کا حضور ہے درود پڑھ کے پانی پہ دم کرتے پلائیں مدینہ میں چالیس نوادیں پڑھیں تو اللہ تعالی اس کو نفاق سے اور عذاب جہنم سے بری کر دیتے ہیں میرے والد نے غرقہ آستانہ سال کا ہے والد کی بات نہیں مانتا اب بینے اس کو بے دخل کر دیا ہے بہرحال اس کو جہدات سے محروم نہیں کر سکتے وراثت میں اس کو اللہ نے وارث بنایا ہے چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ فرما ہم نے عمرہ کیا بعد میں جو حل کرایا شاید چوتھائی سے کم تک کرایا تو ہے اینا اللہ قبول فرمائے ایندہ پورا حل کرایا کرو مجھے گیانہ دن سے حید آ رہا ہے دوائی بھی لی ہے بہرحال حید میں تواف الویدہ تو واپ ہے لیکن دس دن کے بعد حید نہیں ہوتا وہ بیماری ہوتی ہے آپ غصر کر کے نماز تواف پڑھ سکتی ہیں اگر ایرام کی حالت میں خانہ قابل کو ہاتھ رکھا لیا کوئی گناہ نہیں لیکن نہیں لگانا چاہیے دعا کے اول و آخر میں پورا دروش شریف پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم 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 پڑھ سکتے ہیں اگر شرط پر تصویر بنی ہوئی یہ نماز مقروح ہے زندہ لوگوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں جی آپ میرے لئے دعا کریں یہ وسیلہ ہے یہ تو جائز ہے عوض نماز جنادہ بھی پڑھ سکتی ہے آخری سلام سے پہلے اللہ اکبر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں دن نہیں جب امام سلام پھرے پھر ہاتھ چھوڑے خواب سچے ہونے کا وقت اگر تحجت کے وقت خواب دیکھا جائے اور رات کو پاک وشتر پہ سوئی ہو مرد ہوئی عورت وہ تقریباً سچا ہوتا ہے زندہ کے لئے بھی عمرہ ہو سکتا ہے تور والے دیارت کے لئے جیرانہ لے جا رہے ہیں باپسی پہ احرام باننا ضروری نہیں ہے عمرے کی نیت کے عمرہ مشین لگایا بال بلکل چھوٹے تھے دو نمبر بھی نہیں آتے پھر ایک نمبر لگایا اگر اس میں بال آئے اور بال کٹیں پھر تو ٹھیک ہے نہیں کٹیں ہیں تو دم میں آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے ایک آدمی ریان سے جندے آتے ہیں سرکاری کام سے جندے سے مکہ بھی سرکاری کام پہ آتے ہیں اس کے لئے عمرہ نہ کرے تو کوئی جربانہ نہیں کرنا چاہے تو جندے سے بھی کر سکتا ہے بس یہ رہائشہ سے بھی کر سکتا ہے توافر دیانت کے ساتھ ہی توافر ویدہ کی بھی نیت کی کیا یہ صحیح ہے بہتر یہی ہے کہ توافر ویدہ دوبارہ کریں چونکہ توافر دیانت کا ایک وقت ہے دس گیارہ بارہ اور توافر ویدہ کا وقت ہے کہ جب آخری زن جانا ہو ایک مشت داری رکھنا راجب ہے تین مشت نہیں ایک مشت چونکہ حضور کی داری مرک سینے تک تھی ہمارے ایک رشت دار کو کینسر کی بیماری ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے اللہم مشفنا وشف مرزانا وبرزا من عوصانا وستعوصانا ومرز المسلمین اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِقَانِ الْبَرْسِ وَالْجِنُونِ وَالْجِزَامِ وَانْسَيِّ الْأَسْقَامُ زندہ لوگوں کا وسیلہ جائز ہے درود سے پہلے نوات دعا سے پہلے بھی درود پڑھو بعد میں بھی درود پڑھو نماز فجر کی قضاء یہی ہے کہ جیسے فجر پڑھتے ہو اشراق کے بعد قضاء پڑھو میں نے تیرہ پارے یاد کیے تھے تین پارے لیکن بھول کیا یاد کرتے رہو مونچوں کے بارے میں کٹانے کا حکم ہے اس طرح پھروانے کا نہیں پلات ہو یا فائل ہو بارہ اس پر زکاة ہے ہر سال مارکٹ ویلیو کے مطابق زکاة دیں گے جدہ بھی قات نہیں ہے لیکن حد حرم سے باہر ہے حرم میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا قادیانی کیسے آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھ کے دخوا دیتے ہیں اب جب پاسپورٹ میں مسلمان لکھا ہوا ہو تو ان کے پاس کوئی اکثرے تو ہے نہیں کہ کر کے دیکھیں یہ قادیانی ہے مسلمان ہے بہن اپنی خوشی سے جہداد بھائیوں کو دے دیں اس کی مرضی ہے لیکن کوئی راضی نہیں ہوتی در کے مارے بیچاری دیتی ہیں آپ اپنی بہن کے نام جہداد انتقال کر دیں قبضہ دے دیں پھر خوشی سے تمہیں دے دے میں دیکھتا ہوں دیتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ بدبخت دے گا تو نہیں کہ جگڑت بھٹو میرا بیٹا نہیں بیٹیاں ہیں میرے شوہر کی جہداد کی حق دار ان کے بھائی اور بھتیجے ہیں اگر اولاد نہیں بیٹیاں تو ہے نا بیٹیاں حق دار ہیں شوہر مر جائد بیوی جہداد میں حصہ دے گی بلکل حق دار ہے وہ آٹھوہ حصہ دے گی یا اگر اولاد نہیں بیٹھ چوتھا حصہ دے گی اگر اس کا سر زندہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ملتی کی کیا پتہ نہیں کیا نہیں ملتی اگر نظر زکام کی وجہ سے مینا میں کپڑا موں پہ لگائیں کچھ بھی نہیں ہوتا سب جائز ہے نمازِ جمعہ یا کسی اور نماز کی نیت کو دہرہ دیں تاکہ نیت سے بدت والی نیت سے بچا جا سکے یہی نیت ہے عشاء کے لئے بیٹھیں اللہ حکم اور کوئی نیت ہو تو میں دہرہ دوں میرے بیٹے پہ کارا جادو ہے سورت بکرہ سنتے ہیں بارہ اور سنتا رہے یہ تھوڑا ہے کہ چند دنوں میں مدت لگے گی ظاہر آتا جلدی ہے نکلتا بڑی دیر سے ہم نے گیارہ دل حج کو بغیر مجبوری کے شیطان کو کمی ہیں مالنے لیکن بہر حکومت کے لکھا تھا کہ جائز ہے وہ حکومت کے لکھے کردوار نہ کریں اگر زیوار سے پہلے باری ہیں تو دم ہے توافہ ویدان سے پہلے ہم عمرہ ایک توافہ تائف سے کر دی آپ کو سیکھ کیا کوئی بات نہیں تائف سے عمرے کا سواب بلکل جیاد ہے وہ تو مقات کا عمرہ ہے جیسے آپ اپنے ملک سے کرتے ہیں کوئی رکون یمانی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے موقع ملے تو ہاتھ لگائیں ورنہ چلے جائیں اگر ایک نماز ختم کر کے پھر دوسرا شروع کر دیں اثر کے بعد ٹھیک ہے مغرب کے بعد سب کی دو دو رکات پڑھنے آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت خیر دے کہتے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے استقفال زیادہ پڑھا کرو انشاءاللہ دو ہزار دفعہ کمز کم لزانہ پڑھو چند دنوں میں قرضہ اڑ جائے گا لوگ ناد کھانی کرتے ہیں ناد جائز ہے اگر اس میں کوئی شرکی لفظ نہ ہو اور وہ ناد گانے بجانے کی طرح بھی نہ پڑھی جائے جنانہ جانے سے اقامت باطل نہیں ہوتی کوئی سفر نہیں ہے دس بیس بردہ میرے میں میری ماں بہن آج پہ آئے ہیں مسجد ایشہ دیکھوں گا کم نے کہا زیادہ سواب ہے تین تواف تین تواف کا زیادہ سواب ہے چالیس نمازیں بترطیق بھی ہیں ایک کے بعد باقیدہ درمیان میں کوئی نماز نہ چھوٹے اور تکمیر اولہ بھی نہ چھوٹے اور وہ نماز بھی مسجد کے اندر ہو باہر سین میں نہ ہو میرے ذات ڈیپٹی بشیہ بھی ہوتے ہیں سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو آداب کہہ دیا کرو ایک عمرہ کر کے والدین کو نہیں ایک کو یا والد کو یا والدہ کو جو لوگ قرآن پڑھ کے اپنے رشتہ داروں کو سواب بھیجتے ہیں وہ بالکل جائز ہے ایرام کی حالت میں انگلی پہ تھوڑی سی خوشبودار ویدرین لگ گئی کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ایک دو ریال خیرات کا تو احتیاطا ذکر کے لیے دن مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ ذکر تو ہر حال میں ہو اور ہر وقت ہو اور ہر روز ہو باقی دن تعلیم کے لیے ہو تو وہ جائز ہے میری بچی کے نام شفاہ ہے اللہ شفاہ دے روتی ہے اس کو آیت صورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلایا کرو اللہ سب کو خیریت سے رکھے میں سکول ٹیچر ہوں خود ڈپٹی نہیں کرتا ڈپٹی کے لیے دوسرے بندے کو آٹھ دا ترخواہ دے کر سکول میں ٹیچنگ کرا دے بھر کو غلط ہے دوخہ دے رہے ہو سکول کو وہ ترخواہ تمہیں دیتی ہے نہ کہ تمہارے دوسرے بندے کو آپ نے تو ڈپلیکیٹ رکھا ہوا ہے وسیم ندیم نعیم اللہ سب کو اچھے روزگار دے عمرہ کی عمرہ کی تواف کے دوران ازان ہو گئی پانچ اکر مکمل کیے نماز کے لیے ٹھیک ہے ارتبابی کو اچھا کیا بعد میں وہیں سے پورا کر لیا تواف ٹھیک ہو گیا مسجد دیرانہ سے اعنام باندھانیت کی تواف کی اصفہ کی حل کرایا نفل نہیں پڑے اب پہلو حضر حضرت کو بوسہ دینا باقی ضروری بھی ہے سنت بھی ہے لیکن لوگوں کو ایزا نہ پہنچائیں دور سے اشارہ کریں وہ بھی بوسے کے برابر ہے لوگوں نے یہ مانی میں اگر موقع ملے تو ہر چکر میں اسلام کریں تواف کے اندر جو میرے معمولات ہیں تصویحات کو پڑھتا رہوں پڑھتے رہیں اگر جماعت کی نماز میں دو سمیں چھوڑ کے آگے عورتوں کی سب انشاءاللہ نماز ہو جائے گی لیکن بہتر یہی ہے ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ عورتیں آگے نہ ہوں بلنہ اپنے آگے تھیلہ رکھ لیں کوئی سترہ رکھ لیں کوئی لقاوت رکھ لیں تواف کے دوران ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں لیکن نہ گردن پھرے نہ سینہ پھرے امام کعبہ کہاں کھڑے ہوگے نماز پڑھتے ہیں اب نماز کے وقت ہے جا کر دھونڈو دیکھ لو حتیم کے اندر نمازیں چلاتا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ امام باہر کھڑا ہے اگر آگے جگہ خالی ہے لیکن صفی نظر آ رہی ہے نماز ہو جاتی ہے میرا نام وقاس ہے میں نے بیٹک نام صدیت رکھا ہے ٹھیک ہے اچھی بات اگر نماز کے دوران میرے قریب کوئی غیر محرم نماز پڑھنے لگے آپ پڑھتے آپ کو اپنی نماز میں اخیال رکھیں آپ کو غیر محرم کیسے نظر آ گئی وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا جی کہ مجد نون جو تھا ایک جنگل میں میں جو اللہ 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 کر رہا تھا کچھ میرے جیسے ملوی گودھے انہیں اعزام کہی کہ نماز پڑھیں تو ایک کو غصہ آ گیا ہو گیا اور نے کہا بے وقوف آدمی ہم نماز پڑھیں تم لیلہ لیلہ کر رہے ہو اعزام کر رہے ہیں تو لیلہ اور نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوں میں نے تو تمہاری اعزام سنی ہے نماز سنی ہے تم خدا کے عشق میں لیلہ کا نام کیسے سن لیا اس کے مطلب ہے تم جھوٹے ہو عشق میں سچے ہوتے تو کسی غیر محرم پہ نظر ہی نہ پڑھ دی کہتا ہے جی کہ تمام کساب بچنے کی کوشش کرتے ہیں باقی اللہ معاف کرے اپنے طرف ہے کوشش کرنا خالدی وہ ہیں جو حضرت علی کے منکر ہیں اہلِ بیت کے دشمن ہیں میرے بانجی کی بینائی کمزور ہے اللہ شفاہ اطا فرمائے میرے پاس مختلف دی وی دی ہیں اس کے اوپر اسلام کی تحریر یا آیات کر کے سل کر سکتے ہیں اونٹ کے پشاب میں ہاں بیماری کے لیے شفاہ ہے جسا آدمی کو پیٹ کی بیماری ہو سلسل بول ہو یا پیٹ بڑھ جائے اس کے لیے علاج ہے ایک ساتھ اکیس چکر نہیں ساتھ چکر لگا کے ختم کرو پھر دوبارہ دوسرے دوبارہ شروع کرو بہرحال جو گوش باہر سے آتا ہے وہ نہ کھایا کریں کبوتر کے دانا دانا ڈالنے والے پیسے خادمین کو دے سکتے ہیں جن نے جس چیز کے لیے دیئے ہیں وہ ہی کرو ان نے کہا کبوتر کو ڈالو کبوتر کو ڈالو حضور نے آپ نے گھر میں کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھائی صرف احرام میں آپ نے پڑھی یہ نماز ورنہ ساری زندگی حضور پاک یہ ٹوپی یہ ٹوپی اور پگڑی مبارک پگڑی پہننا تو سنت ہے آدمائش اور دشمن سے بچنے کے لیے یہ پڑھا کریں بارال اگر آپ کو ایام حیث کے دن ہیں پھر تواف ماف ہے دن نہیں ہے گولیاں کھانے سے آرہے ہیں عصر کر کے دواف کر سکتی ہیں بوڑھا کا واقعہ اللہ کے بندے طائف کا نہیں مکہ کا ہے سو دفعہ بتا چکا ہوں ابو لاف کی بیوی جو ہے نا وہ حضور کے راستے میں کانٹے بکھے جاتی تھی ہم مال اطل حتب قرآن میں لیکن موجود ہے پھر روز ایک چٹا جاتا ہے تم نے ملنا ہے اس کو ہماری چاچی لگتی تھی بالکل بلال کا اذان نہ دینا اور صبح نہ ہونا یہ جھوٹا قصہ ہے حضور باگ کو جہنم دکھلائی گئی میں رات کی رات میں معلہ یہ کہیں نہیں ہے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی امت بہت عذاب دیتی تھی لیکن جب ان نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کو حق کر دیا اگر حج بدل کے لئے آیا ہوا آدمی اور عمرے کرنا چاہے کر سکتا ہے طائف گئے تھے کوئی سعودی ریال ملے ہیں بہرحال اللہ پاک کرے کہ آپ کو مل جائے جس آدمی کے ہیں تاکہ اصل والے کو پہنچائے جائیں اگر بالکل کوئی نہ ملے تو میں اپنے علاقے کے کسی غریب مدر سے ملے جائیں میری بھائی کرے میں لڑکی بھائی کی بول نہیں سکتی اللہ شفاہ اطا فرمائے اگر حالت احرام میں حل کرانے کے لئے سر پہ خوشبو والے سابر لگایا صدقہ خیرات کریں آدھ دس ریال ہم جدہ گئے تھے اس لئے داروں کے پر طائف گئے تھے بہرحال جدہ سے احرام نہیں باندھا کوئی آدمی طائف سے نہیں باندھا دم پڑ جائے گی دوبارہ طائف جا کے ہمرا کریں مجھے معلوم نہیں کہ میری کتنی نوادیں قضاء ہوئیں آپ توبہ کریں سب سے پہلے اس کے بعد پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں بس اللہ پوری کریں گے میں حنفی مصرق سے تعلق رہتا ہوں چھ سال پہلے میں نے بیوی کو ایک دفعہ تین طلاق دیا تھا بلکل تین طلاق پکی ہو گئی واپس نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہ کرے میں نے میری بیوی نے طائف سے ہمرا کیا ہمرا مکمل کر کے ہوتل چلے گئے میں نے تو حرک کروا لیا بیوی گھر جا کے سو گئی صبح ہٹھکا اس نے سامن سے موہ حادی دھویا بارہ صدقہ کر دے پھر بال کٹ لیے ہم نے حدی کران کیا پہلے عمرہ کیا پھر تواف قدوم کیا ساتھ صفحہ کیا تواف دیارت کے بعد بھی صفحہ کیا ہنوی مسرک میں آنٹھی اسی طرح ہے تواف قدوم نہ بھی کرے تو کوئی دم نہیں آتی میرے گھر کا مقلبے کا قصہ ہے تو روزانہ دو رکعات نباز پڑھ کے اول آخر دروش شریف اور حسب اللہ و نعم الوکیل کم از کم پانچ سو دفع پڑھا کرو میں عمرہ کی صفحہ کے چار زکر لگانے کے بعد باثروم میں گئی وہاں ایک اور اپنے بال اور کینچی آگے کر کے بال کارٹنگ کہنے لگی میں بھول گئی کہ میں حرام میں ہوں میں نے بال کار دیئے بارہ چونکہ آپ نے حرام مکمل نہیں کیا تھا تو دم پڑھتی ہے لیکن بھول گئی اللہ معاف کرے صدقہ خیلات کریں ایک بیوی بیٹی کو اسکات حمل یعنی حمل گر جاتا ہے تو قرآن بعد میں ایک آیت ہے اِنَّ اللہ مکہ میں ہوئی ہے مکہ کو کعبہ بھی کہتے ہیں اللہ علیہی ہے مکہ میں ہوئی 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 ہے